معزز ناظرینوں السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں چند موبائل ایپس جو کہ غریبوں کو سود کے نام پر کرز دے کر لوٹ رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ بات پھیل چکی ہے کہ چند موبائل ایپس جو کہ غریبوں کو سود پر کرز دے کر لوٹ رہے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کورٹمنٹ حقیقت ان ایپس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتی اور یہ ایپس ابھی تک غریبوں کو لوٹ رہی ہیں معزز ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایف آئی ای بھی ہے اور موبائل ایپس کو موبائل ٹیلی کمیونکیشن سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب پی ٹی یعنی کہ پنجاب ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی بھی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ادارے گوڑے بیچ کر سوئے ہوئے ہیں اور یہ سود مافیا غریب عوام کو آن لائن فراد کر کے لوٹ رہا ہے معزز ناظرین میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سود مافیا اس طرح غریب عوام کو لوٹ رہا ہے اور جب کسی نمبر سے کار آتی ہے تو دوبارہ اس نمبر پر کار نہیں جاتے تو ناظرین چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں ان موبائل ایپس کے بارے میں نمبر ون پر ہے گلیکسی لون ایپ یہ لون ایپ کم سے کم اٹھارہ سو ہزار اور دو ہزار تک لون دیتا ہے اور اس کی ڈیوریشن ایک ہفتے تک ہوتی ہے اور ایک ہفتے سے پہل ہی آپ کو کال آتی ہے اور جو نمائندہ ہے وہ ویڈس اپ پر رابطہ کرتا ہے ناظرین ذرائع کے مطابق جو نمائندہ ہوتا ہے وہ پاکستانی نہیں ہوتا اور وہ جس نمبر سے کال کرتا ہے وہ نمبر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا گلیکسی لون ایپ کا نمائندہ کسٹمر کو سنگین نتائی کی دنگیاں بلیک میلنگ کالیاں اور اس کے موبائل کے جو نمبر ہیں وہ کپی کر کے سینڈ کرتا ہے اور بلیک میل کرتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ نے یہ پیسے نہ دیئے تو میں آپ کی یہ نمبر سوشل میڈیا پر وائرل کر دوگا نمبر دو پر ہیں ضرورت کیش ایپ ناظرین یہ ضرورت کیش ایپ بھی تقریبا 600 پی تک لون دیتا ہے اور خود سوچئے 600 پی تک کون لون لے گا وہی مجبور انسان لون لے گا جو اس کے پاس دو وقت کا کھانا بھی نہیں ہوگا نمبر تین پر ہے بروقت لون ایپ ناظرین اس لون ایپ کو تو ہر بندہ ہی جانتا ہے اس لون ایپ کے بہت زیادہ ایڈورٹائز فیس بک یوٹیوب پر جلتے رہتے ہیں اور یہ لون ایپ لون دیتی ہے اور سوچ سمیت لون واپس لیتی ہے جیسا کہ تو سارے جانتے ہیں اس لون کا جو ری پیمٹ سسٹم ہے وہ ایزی پیسہ سے ہے اور اس کے علاوہ ون لنک سے بھی ہے جو کہ ایزی پیسہ کے اندر ہوتا ہے اور جب کسٹمر نے اس کی ری پیمٹ کرنی ہوتی ہے تو ایک کال آتی ہے جو کہ سپیم کال ہوتی ہے اس کال پہ دوبارہ کال نہیں کی جا سکتی ان ایپ کو خرار کرنے میں زیادہ جو ہاتھ ہے وہ ایزی پیسہ کا ہی ہے کیونکہ اگر ایزی پیسہ میں ان کا اندراج نہ ہو ری پیمنٹ سسٹم ان کا نہ ہو تو یہ لوگ بھی فراد لوگوں سے نہ کریں اور غریب لوگوں کو نہ لوٹیں میری گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان میہ شہبہ شریف صاحب ڈی جی ایف آئی محسن بارد صاحب اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب پیٹی اے احمد شمیم پیرزادہ صاحب سے کہ ان تمام غیر قانونی اور الیگل جتنے کی موبائل ایپس ہیں جو کہ غریب لوگوں کو لوٹ رہی ہیں ان کو بین کیا جائے تاکہ غریب عوام کو ان فرادیو سے بچایا جا سکے اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کیانل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ